اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت مصرح بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام جاہلیت میں مصرح بن عمیر کے کپنے شام سے تیار ہو پر آنے تھے اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے جہاں سے گزر گیا معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محق اٹھی معلوم ہو جائے کہ مصرح گل رہا یہاں سے ایمان لا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باق خوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سر بنا وہ بدترین کافر اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آزما کے پھر آخری وار اس نے آزمایا یہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہیں یہ تمہارے مشرق باپ کی دولت ہے نکل جاؤ گر سے اس نے کہہ دیا جا نکل جاؤ گر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرق باپ کے ہیں اتارو انتر مادر ذات برہنہ ہو کر گر سے نکلے